لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے سیرت النبوی کے دروس سے متعلق سوال کیا ہے جیسا کہ آپ حضرات جو سیرت النبوی کے دروس سن چکے ہیں یا سن رہے ہیں جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سیرت النبوی چار سو اپیسوڈز میں ہم نے پوری کی بائی ٹاپک تھا کہ جس کو جس ٹاپک کے بارے میں پڑھنا ہو وہ جا کے اس ٹاپک کو پڑھ سکے بہران ان کا سوال یہ ہے کہ جب غزوہ تائف ہوئی یہ غزوہ ہنین کے بعد فتح مکہ کے بعد پہلے غزوہ ہنین ہوئی پھر غزوہ تائف ہوئی تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اجازت کے بغیر ہی تائف چلے گئے وہاں کا محاصرہ کر لیا اور اتنے صحابہ شہید ہوئے واپس لوٹ آئے اسلام تو امن کا مذہب ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ پھر تائف کا محاصرہ کیا گیا اور بلا وجہ تائف پر حملہ کیا گیا اب اس بات کو سمجھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تائف پر حملہ بلا وجہ نہیں تھا سیرت کی کتابوں میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تائف کے لوگ اور غزوہ ہنین میں شامل ہونے والے لوگ جو کہ بنو ثقیف تھے اور بنو حوازن تھے بنو ثقیف تائف کی لوگ تھے بنو حوازن غزوہ ہنین کے لوگ تھے یہ ان کا گٹھ جوڑ تھا یہ آپس میں ایلائز تھے اسی لیے بنو حوازن نے جب میدان جنگ میں بھاگے تو وہ سیدھا اپنے ایلائز کے پاس چلے گئے اور تائف والوں نے انہیں پناہ دی تو اگر آپ جنگ میں ہوں اور آپ کا دشمن بھاگ کر کہیں پناہ لیں اور جو اس کو پناہ دے دیں تو وہ آٹومیٹکلی جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں پھر ساتھ ساتھ جب ان کا سپے سالار غزوہ ہنین کے میدان سے بھاگ کر تائف کے ایک قلعے میں داخل ہوا تو وہ اپنے ساتھ منجنیق بھی لے گیا تھا جو کہ بڑا ایویڈنٹ پروف ہے کہ وہ اس کے ذریعے حملہ کرنا چاہتا ہے علاوہ ازی تائف کے لوگوں نے اسے پناہ بھی دی اور انہوں نے ایک شدید رد عمل کا اظہار بھی کیا اگر وہ چاہتے تو اس آدمی کو اس کے ساتھیوں سمیت حوالے کر دیتے مسلمانوں کے کہ بھئی ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے یہ لو بھئی تمہارا آدمی جو ہمارے پاس آ گیا تھا لیکن انہوں نے جنگ روا رکھی یہ تو ایک نقطہ نظر ہے اس میں بہت سارے اور زاوی ہیں جن پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ غزوہ تائف میں جو اتنا شدید محاصرہ ہوا اور اتنی زیادہ اس کے اندر جو سیچویشنز کریئٹ ہوئیں اس میں آیا کتنے لوگ شہید ہوئے اس پورے غزوے میں کل بارہ افراد شہید ہوئے اور یہ جو بارہ افراد شریک ہوئے تھے ان میں سے انسار میں سے بھی لوگ تھے اور مہاجرین میں سے بھی لوگ تھے سیرت ابن حشام کی جد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پانچ پر ان کے نام بھی آتے ہیں اور ساتھ میں لکھتے ہیں کہ یہ کل بارہ افراد تھے تو چنانچہ سہادہ اکرام میں سے کل بارہ اشخاص طائف کی جنگ میں شہید ہوئے جن میں سے ساتھ کا تعلق قریش سے تھا اور چار کا تعلق انسار سے تھا تو یہ گیارہ ہو گئے اور ایک آدمی کا تعلق بنو لیتھ سے تھا بنو لیتھ کا بھی ایک آدمی شامل تھا تو یہ بارہ لوگ ہو گئے اچھا اب اس کے اندر کچھ اور تفصیلات ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی طرف نکلیں تو آپ کا مقصد طائف پر حملہ کرنے کا ہرگز نہیں تھا کیونکہ طائف جو ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی تھی آپ تو اس سپے سالار کے اور اس کی بقیہ فوج کے تاقب میں کہتے کیونکہ ابھی جنگ چل رہی تھی اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو پریشر کرتے ہیں تاکہ وہ گیو اپ کریں اور طائف کا محاصرہ ایک پریشر والا محاصرہ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے کسیر لشکر کے ہونے کے باوجود کوئی شدید حملہ طائف کے اوپر نہیں کیا اس زمن میں علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ ام السیر کی جلد نمبر پانچ میں صفحہ نمبر 361 میں رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سقیف سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا اللہ تعالی کی طرف سے تو چونکہ طائف کے محاصرے کو کافی دن گزر گئے تھے اور اب تک آپ کی طرف سے بازابتہ اور فیصلہ کن حملہ نہیں ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشانہ صرف حوازن تھے اس لئے آپ نے طائف میں پیش قدمی بھی نہیں کی ایک مقام پر آ کر آپ نے صحابہ اکرام کو کہا کہ بس ہم آگے نہیں پڑھیں گے حالانکہ چاہتے تو آپ آگے بڑھ سکتے تھے لیکن طائف پر حملہ کرنا مقصد نہیں تھا تو جو لوگ ہنین کے میدان میں آپ کے ہاتھوں شکرس کھا کر طائف میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور طائف کے قبیلہ بنو سقیف نے انہیں پناہ دے دی تھی چنانچہ اب آپ نے طائف کو فتح کرنے کا ارادہ بھی نہیں فرمایا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے ابھی تک اس شہر کو فتح کرنے کا حکم نہیں ملا تھا اس لئے آپ نے کوئی کھل کر جنگ نہیں کی بلکہ صرف محاصرے تک بات رہی تیر ایکسچینج ہوئے اور ان تیروں میں بعض صحابہ اکرام شہید ہوئے لیکن کھل کر جس کو کہتے ہیں آپ کسی کے پاس تیس ہزار کا لشکر ہو تو وہ تو بڑا کھل کے جنگ کر سکتا ہے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا یہی وجہ تھی کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رکاوٹ ہے کہ آپ طائف والوں پر فیصلہ کن حملہ نہیں فرما رہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیں ابھی تک طائف والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم نہیں ملا ہے میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے پھر یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا یہی جواب ملا اب دیکھیں نا اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ایک حکمت تو یہ تھی تاکہ امت مسلمہ کو یہ سبق ملے کہ بعد میں آنے والے دور میں کہیں وہ یہ ہمت نہار بیٹھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب ہمیں فتح نہیں ملے گی کیونکہ جب تک حضور زندہ تھے تب ہی تک ہمیں فتح مل سکتی تھی تو یہ ایک سبق تھا امت مسلمہ کے لئے کہ دیکھو اللہ تعالی کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں لیکن ابھی اللہ تعالی اس جگہ کو فتح نہیں کرانا چاہتے تو بس اس کو فتح نہیں کروارے تو بہارہ یہ ایسا غزوہ تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمل کے سامنے پہنچے لیکن آپ نے حملہ نہیں کیا باوجود اس کے کہ آپ حملہ کرنے کی قدرت رکھتے تھے کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا تھا یہ تو اس کی ایک ایک ایکسپلینیشن ہو گئی اس کے اور بہت سارے زاویے ہیں جو میں آپ کے سامنے آج جسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کھل جائے کہ اس زمن میں کیا معاملات تھے اچھا اس کی ایک حکمت عملی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ مکی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تھے اور طائف والوں نے ایک عجیب سا سلوک روا رکھا تھا جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سیرت النبوی کے دروس میں پڑھا بھی کہ طائف میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگباری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے طائف کے لونڈوں کو لگایا کہ وہ آپ کو پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک باغ میں پناہ لی تو یہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس وقت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ہم انہیں ان پہاڑوں کے درمیان کچل دیتے ہیں تو آپ نے دعا فرمائی کہ نہیں اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے میری قوم کو ہدایت دے یہ نہیں جانتے کہ ان کے پاس کون آیا ہے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعا کا پاس رکھا اس لئے طائف والوں کو محفوظ رکھا یہ اس دعا کے تو فیل تھا پھر جب اس محاصرے کے دوران صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک بدعا آیا اور کہنے لگا کہ طائف والے تو لومڑی کی طرح اندر گھس کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ باہر نہیں نکلیں گے تو اس وقت صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لئے بدعا کیوں نہیں کرتے جسے طبقات ابن سعد صفحہ نمبر ایک سو پندرہ جز مغازی میں نقل کیا گیا ہے تو حضور نے پھر ان لوگوں کے لئے ایک دعا کی بدعا تو حضور فرماتے نہیں تھے آپ نے ایک دعا کی کہ اللہم اہدی ثقیفا وَأْتِ بِهِمْ کہ اللہ آپ بنو ثقیف کو ہدایت دیں اور انہیں توفیق ادا اتا فرمائیں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں یعنی کہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں تو ایک حکمت عملی اس میں یہ بھی تھی کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے حق میں یہ بات رکھی تھی کہ ان کو دو دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ملے اور اس دعا کے تفیل یہ پھر حلقہ بگوش اسلام ہو پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ نہ کہ ٹوٹ ٹوٹ کر بنو حوازن کے ساتھ تو اس لئے اللہ تعالی نے اپنے پاک ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو یوں شرف مقبولیت بھی بخشا اس لئے یہاں پر ان کو حملہ کرنے سے روک کی دیا گیا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ احکام نہیں ملے اس لئے آپ نے کوئی کھل کر ان کے اوپر یوں حملہ نہیں کیا تو اب اس سلم میں اور تفصیلات بھی باقی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہی بات ہے کہ اس کے کئی زاویے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالی نے اس قوم کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رشتہ بھی رکھا تھا اور ہو سکتا ہے یہ اس رشتے کی نسبت ہی تھی کہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا یہ نسبتوں کی کھیل ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں جس پر چاہتے ہیں علامہ زرقانی ورحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شاید یہ نسبت ہی آرے آگئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنو سقیف کے ساتھ ایک رشتہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ برہ بنت عبد العزہ بن قسی یہ ان کی والدہ کا نام تھا حضور حضرت آمنہ کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزہ بن قسی تو قسی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں انہیں کے ایک بیٹے عبد مناف ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور یہ عبدالعزہ سے بی بی آمنہ کی والدہ برہ بنت عبدالعزہ تھی اور ان برہ کی والدہ کا جو نام تھا وہ تھا ام حبیب بنت اسد ام حبیب کی والدہ کا نام برہ بنت عوف تھا اور برہ کی والدہ کا نام قلابہ بنت حرف تھا اور قلابہ کی والدہ کا نام ہند بنت یربوع تھا اور وہ قبیلہ ثقیف کی ایک خاتون تھی اب آپ دیکھیں کہاں جا کے کڑیاں ملتی ہیں لیکن چونکہ حضور سے رشتہ تھا حضور سے نزبت تھی دور ہی کیسے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رحمت کیا تو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ بی بی آمنہ کی والدہ برہ بنت عبدالعزہ بی بی برہ کی والدہ ام حبیب بنت اسد پھر ام حبیب بنت اسد کی والدہ برہ بنت عوف اور برہ بنت عوف کی والدہ قلابہ بنت حرف اور قلابہ بنت حرف کی والدہ ہند بنت یربوع تو اگر آپ جنریشنز دیکھیں تو بی بی آمنہ کی ایک جنریشن بی بی برہ کی ایک جنریشن ام حبیب کی ایک جنریشن تو برہ بنت عبدالعزہ پھر برہ بنت عوف یہ دو الگ الگ برہ ہیں تو چار لوگ ہو گئے پھر قلابہ بنت حرس پانچ لوگ ہو گئے پھر ہند بنت یربوع یہ چھے لوگ ہو گئے تو چھے جنریشن اوپر جا کر نسبت ملتی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے یہ وجہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی گئے تھے اور مقصد تھا بنو حوازن بنو سقیف مقصد تھا ہی نہیں اس لئے وہاں پہ رکے رہے آگے حملہ نہیں کیا لیکن چونکہ بنو سقیف بنو حوازن کے حلیف تھے تو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا انہوں نے قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پر جب حملہ کیا تو مسلمانوں نے دفاع کیا تو اس دفاع میں بارہ صحابہ شہید ہوئے بازے زخمے ہوئے تو یہ اس کے پیچھے چند ایک تفصیلات تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین حق اسلام کا علم سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کا علمٰ من از فرمائی کریں ף Afghan Arm unquote ہیں ہم